یا اکرام الخلق مالی من نلوزو بیه سیبا کعر دا حلول الحادثل امامی یا اکرام الخلق مالی من نلوزو بیه سیبا کعر دا حلول الحادثل امامی مولا صلی وسلم دائما ابدا علا حریبی کا خیر الخلق كل بیمی وَلَيَّ دِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَابَكَ بِعِدَ الْكَرِمِ اُتَجَلَّ بِسْمِ مُلْ تَقِيمِ مَوْلَا صلی وسلم دائما ابدا علا حریبی کا خیر الخلق كل بیمی وَلَيَّ دِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَابَكَ بِعِدَ الْكَرِمِ مَوْلَا صلی وسلم دائما ابدا علا حریبی کا خیر الخلق كل بیمی وَلَيَّ دِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَابَكَ بِعِدَ الْكَرِمِ مَوْلَا صلی وسلم دائما ابدا علا حریبی کا خیر الخلق كل بیمی بِعِدَ عَلَّ رَحَمَّتْ عَرَبِّ swampِ عِوْلَا اْسْسْلِ الْكَرِمِ عَسْلِ مَوْلَا صلی وسلم دائما ابدا علا حریبیٰ وَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ جَابَكَ بِعِدَ الْكَرْتِ مَوْلَا مَوْلَا ح sebenر clients امدرالہ حبیبی کا خیلق قلیمی والکفل عبدی کا بتا رینی اندالہ سبر احمدہ اضعوال احمد جیر عظیمی مولای صلی وصلی اللہ امدرالہ حبیبی کا خیلق قلیمی وصلی صلی اللہ سلاطیم فتادا امدرالہ حبیبی امدرالہ حبیبی کا خیلق قلیمی سجی مولای صلی اللہ امدرالہ حبیبی کا خیلق قلیم امدرالہ حبیبی موسیقی 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 سائمان ابدا علا حليمی تخیر خیر قلی دیمی قبل لینا جیدی دا وقلی طالی ساعدت قلق خیر یا نیو دیمان ترامی مولا صلی وسلم سائمان ابدا علا حليمی تخیر خیر 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 قلی دیمی یا ربی جمعا لبنا مداما ترامی مولا صلی وسلم سائمان ابدا علا حليمی تخیر خیر خیر مولا صلی وسلم سائمان ابدا علا حليمی تخیر خیر 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 کل نیمی بی جاہی ماہی مائت و حقیق بات بات عام و عصر و حقیق و سمع آدم و سمع مولا صلی و سلیم داری ماری بابا دعا حقیق و حید الخلق کل نیمی و حقیق مہداد المقبار قادر خودی مقل حقیق للمولانی بابا دعا حقیق مولا صلی و سلیم بابا دعا حقیق مولا صلی و سلیم و دعا حقیق مولا صلی و مولا صلی و سلیم نبیato باسك حقیق wa حقیق نبیال قادر میتنا و بادان خٹتی مجب آدم قدر مالشح بی لبی ترہ lapا دعا حقیق مولا صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی اللہ علیہ وسلم مہینے کا دوسرا ہفتہ ہوگا نوری مسجد حسین آباد میں تیرہ جون کو انشاءاللہ منہ کے دوگ 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 پھر اس کے بعد ابھی آپ نے سمات کیا گیا ہے ایک ہفتے کا گیپ آئے گا تیسرے ہفتہ جو انگریز مہینے کا تیسرا ہفتہ ہے اس میں محفل نہیں ہوگی اور پھر چوتھے ہفتے کو یعنی ستائیس جون کو کمزان شریف کا دوسرا ہفتہ ہوگا اور جون کا چوتھا اور آخری ہفتہ ہوگا اس میں ہم یہاں جمع ہوں گے اور انشاءاللہ جو قصیدہ بردو شریف کی محفل تیسرے ہفتے کو ہونا ہوگی وہ انشاءاللہ چوتھے ہفتے ہوگی اور اسی جمعے کو سابری وزت میں بارہ جو بعد نمازشہ قصیدہ بردو شریف کی محفل جو ہر مہینے کے دوسرے جمعے کو وہاں کئی حرصے سے سج رہی ہے انشاءاللہ اس مصطبع بھی سجے گی اور ہر شب جمعہ شب جمعہ کوئی دوارت نہیں ہوتی یہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اور اسی فرمان پر عمل کرنے کی نیت سے سیلانی مسجد کے جو بہدر آباد کے چورنگی پر باقے ہیں وہاں اشاء کی نماز کے فوراں بات اشاء کی نماز وہاں اول وقت میں باجمانت ادا کی جاتی ہے اور اس کے فوراں بات درس قرآن کی اور خصوصی دعا کی ڈیڑھ گھنٹے دورانیہ کی ایک محفل ہوتی ہے کہ جس میں مرد و خواتین دونوں ہی شریک ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جمعہ رات اور انشاءاللہ آئندہ بھی رمضان کے سلسلے میں بھی رمضان کے مہینے میں بھی انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین کی مجلسوں سے وابستگی ادا فرمائے سیلانی کے مکتب پر تقریباً ستر کے آس پاس موضوعات پر کتابیں موجود ہیں ماحول اور دنوں کے اعتبار سے رمضان کریم کی تشریف آوری کے ایام ہے چنانچہ اس موضوع پر کتاب رمضان المبارک اس کتاب کا حدیعہ ویسے چالیس روپے ہے دس روپے ریائے سے اس مرتبہ تیس روپے میں فرق کی جاری ہے ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے انہیں حاصل کریں الحمدللہ رب العالمین درود و سلام کی تحریک اللہ تعالیہ ہمیشہ جاری و ساری فرمائے اپنے گھروں میں کم اس کم پچیس منٹ روزانہ مل بیٹھ کر سارے گھر والے درود و سلام پڑھیں الحمدللہ ہم نے پڑا ہے کتابوں میں کہ جس گھر میں مل کر درود پاپ پڑھا جاتا ہے یعنی اجتماعی درود پاپ پڑھا جاتا ہے اس گھر کو اللہ تعالیہ اتنا محفوظ رکھتا ہے کہ آسمان سے بلائیں بھی اترتی ہیں اس گھر کو چھوڑ دے دیتی ہیں تو آئیے ذہن بنا لیں کہ ہم روزانہ پچیس منٹ جو دانے ہم مسجدوں میں دیکھتے ہیں دانوں پر درود پاپ پڑھا جاتا ہے ایسے دانے خجور کی گھٹھلیاں ملی کے دانے کالے دانے لے کر رکھیں اپنے گھر میں اور مل کر کم اس کم پچیس منٹ سارے گھر والے درود پاپ پڑھیں اللہ کرے یہ گھر میں ہمارے رائج ہو جائے اور اس کی برکتیں آنسل ہو الحمدللہ یہ اس تحریک کی اللہ کی رحمت سے کچھ لوگ بڑی بہت زیادہ میند کرتے ہیں ہمارے عبدالرہو بھائی جو امیرہ کمپنی کے مینیجر ہیں انہوں نے الحمدللہ اپنی فیکٹری میں یہ تحریک ایک عرصہ دراز سے جاری رکھی ہوئی ہے چپراسی سے لے کر اس فیکٹری کے بڑے سے بڑے عوددار اس تحریک کا حصہ ہے روزانہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں آج انہوں نے ایک بار پھر چھبیس لاکھ درود پاک اتوفہ بھی جوایا ہے اللہ تعالیٰ ان کی صحیح اتنی بارگاہ میں قبول فرمائے انہیں کی اس کوششوں سے ایک اور شخصیت جن کا نام احمد خان ہے وہ بھی مختلف مقامات پر درود السلام کی محفلیں کرواتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ بھی بہت بڑی تعداد درود پاک کی ان دعاوں کی قبولیت کے لئے جمع کرتے ہیں ایک بار پھر انہوں نے آج ایک کروڑ چھبیس لاکھ درود پاک تحتوہ بھی جوایا ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ قلت اور قصد کو نہیں لوگوں کے دلوں کو دیکھتا ہے ان کے واقعی جذبے پر کروڑ ہا کروڑ سلام ہو ہمارے عبدالعوب بھائی پر ہمارے احمد خان پر اور اس بہت ساری بہنیں بہت ساری ہماری بچیاں درود پاک پڑتی ہیں ان کے لئے بڑی حیثانات ہیں اللہ تعالیٰ سب پر کرم کرے اکیلان اوسمار ہماری جی یادگار رمضان نماز تراوی بما ترجمہ تفسیر انشاءاللہ تعالیٰ رات سوال نو بجے اہلیان خاردر میٹھا در جوڑیا مزار میمن سوسائیٹی اور موسیٰ لین کے لئے مبارک ہو کہ یہ اس مرتبہ الحمدللہ رب العالم ابو رجا حضرت اللہ مولانا محمد بلال قادری اور رضاوی الحمدللہ رب العالم جو لیکچرار ہے نور حمزہ اسلامی کالیج کے یہ انشاءاللہ تعالیٰ تراوی کی خدمت انجام دیں گے کہاں پر کوتیانہ اسکول جو ککری گرون کے ساتھ ہے یہاں الحمدللہ ہر سال یہاں سے بس چلتی تھی جو بسیں وہاں لے جاتی تھی شہزاد اللہ الحمدللہ اب یہ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سسلہ اس علاقے میں ہے کوشش کریں کہ ضرور شکر فرمائیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو اللہ کا کرم ہو ہمیں ماہ رمضان کی تمام برکتیں حاصل ہو آئیے ذکر کرتے ہوئے دعا کی طرف چلتے ہیں دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ اللہ موسیقی یہ اعلان باقی رہ گیا تھا اور یہ بہت ضروری تھا ورنہ فوراں دعا شروع کر دی جاتی خواتین سے مسجد کی بڑی بے حرمتی واقع ہو رہی ہے یہ معنی کہ مسجد زیر تعمیر ہے مگر یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا آنا سارا بیکار ہو جائے اور ہم گھنٹوں بیٹھ کر جائیں اور ثواب کے بجائے حقوق و لباد طلب کریں ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں بچوں سے اور پاگلوں سے مسجد کو یعنی مسجد سے بچوں اور پاگلوں کو دور رکھو تو بچوں والی خواتین کوشش کریں کہ نہ آیا کریں بچوں کو اگر چھوڑ کر آسکتی ہیں دادیوں نانیوں کے پاس تو ان کو چھوڑ کر آیا کریں بچوں کے آنے سے ایک بڑا رقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹوفیاں کھاتے ہیں چگم کھاتے ہیں چھالیاں کھاتے ہیں اس کے سارے ریپرز جو ہے وہ مسجد میں گرا دیتے ہیں مسجد میں ایک تنکہ اگر گرتا ہے تو اس کا اتنا بڑا مجزد کو ستنا پہنچتا ہے جس طرح ایک آنکھ کو تنکہ پڑ جانے سے ستنا پہنچتا ہے تقلیف پہنچتی ہے اسی طرح مسجد کو تقلیف پہنچتی ہے بہت سی بہنیں چپل اس طرح مسجد رب دیتی ہیں کہ ان کے تلوے مسجد کے فرش پر ہوتے ہیں ظاہر کنکر اور کچھرا جو ہے وہ سیدھا مسجد پر رہتا ہے تو پیاری بہنوں اگر اتنی بیعد بھی کرنی ہے تو پھر مسجد میں نہ آیا کریں جو شرعی ایام میں ہوتی ہیں ان کو تو ہرگز مسجد میں ایک قدم رکھنا بھی حرام ہے اور ظاہر ہے کہ شرعی ایام والی خواتین اگر مسجد میں بیٹھیں گی تو جتنی دیر بیٹھیں رہیں گی ان کو سخت ترین گناہ ہوتا رہے گا اس نے شرعی ایام والی خواتین اپنے لئے کوئی اور انتظام کر لیں جب تک مسجد تعمیر نہیں ہو رہی تو وہ اس سے احتیاط کریں کہ اتنا سخت ترین گناہ کرنا کتنا کس نے کہا تھا کہ ایسا گناہ کیا جائے اور کس نے کہا تھا کہ ہم برفرض ہے کہ ہم آئے ہیں اس جماع میں ٹھیک ہے جب ساری حالات اچھی ہو تو آیا جائے اسی طرح ہماری وہ بہنیں جو کرسیوں کے کابزین بنی ہوئی ہیں ایک ایک عورت دو دو کرسیاں ایک بیٹھنے کے لئے ایک پاؤں رکھنے کے لئے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دو دو کرسیاں اپنے ساتھ رکھ لیتی ہیں یہ کرسیوں کے نہ آپ مالک ہیں نہ آپ کو حق بہوشتا ہے کہ آپ دو دو کرسیاں استعمال کریں خدارہ اس طرح حق حق الابطلح کر کے استعمال آنا یہ کسی طرح سے بھی مناسب نہیں آپ کی کسی حرکت کو کوئی دیکھے اور وہ آپ کے اوپر اشارہ کرے لانگان کرے آپ کے لئے دل میں کینا رکھے ایسا عمل مسلمان کو حلال نہیں ہے پیاری بہنوں خبردار خبردار ایام کے دنوں میں نہ آیا کریں اور اپنے بچوں کو بھی نہ لائے کریں یہاں گندگی کسی طرح بھی بچوں کی وجہ سے نہ پھیلے نہ شور پھیلے اور ہرگز ایک خاتون جو مطبعینے کے دو کرسیاں لے لے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے اللہ کرے ہمیں ہاری اصلاح ہو جائے اور ایک احسان کریں کہ جب اشتماع ختم ہو رہا ہوتا ہے تو شادی ہال کی طرح ہمارے حالات ہو جاتے ہیں مرد عورت خلق ملک ہو جاتے ہیں خدارہ رحم کریں اپنے اوپر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر عورت کا کاندھا مرد سے تچ ہو جائے تو اس کو اللہ کی رسول نے اتنا گندہ عمل قرار دیا ہے عورت کا کاندھا مرد سے تچ ہو جائے تو اس کو اللہ کی رسول نے اتنا گندہ عمل قرار دیا ہے کہ فرمایا جیسے کسی کا کسی سے کیچڑ میں لدہ ہوا سور تچ ہو جائے کیچڑ میں لدہ ہوا سور تچ ہو جائے لگ جائے اس سے برا ہے کہ کسی عورت سے کسی کا کاندھا تچ ہو جائے ذرا سوچیے اسی لئے خوش نصیب لوگ جب حج کرے جاتے ہیں تو تواف بھی بہت کم کرتے ہیں یہ ان کی خوش نصیبی نہیں یہ ان کی مجبوری ہے کہ کہیں تواف میں کسی عورت کو تچ نہ ہو جائے تو یہ یاد رکھئے وہاں قابت اللہ جانے کے باوجود وہ قابت اللہ کو دیکھ کر اپنا وقت گزار لیتے ہیں مگر تواف اور عمرے نہیں کرتے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ درد میں ہے کہ کہیں کسی عورت کا کاندھا مجھ سے تچ نہ ہو جائے کہ عورت کا کاندھا تچ ہو جانا خیزیر سور اور پھر میرے آقا نے فرمائے وہ بھی سور ایسا جو کیچر میں ندا ہوا ہو اس سے تچ ہو جانے سے بھی زیادہ برا ہے نکلتے وقت تھوڑا تاخیر کیا کریں تاکہ مرد نکل جائیں اور عورت مرد خلق ملق نہ ہو ایک دوسرے کی طرف نظر نہ کریں کہ عورت کو مرد دیکھے مرد کو عورت دیکھے دونوں حرام ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالی ہمیں گناہ کبیرہ سے بچائے بسم اللہ الرحمنی والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید نمیاء والمرسلین جب اللہ أن سیدنا وőlانا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو احمد یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا يا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا حیو یا قیلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو بالتوالمین اللہم اینی صلوک بینن لکا الحمد لا الہ الا انت الہنان المنان بڈیو سماوات والارد یا ذا الجلال والکرام اللہم اینی صلوک بسمک العظم وردوالک الاکبر اے مالک اے بادشاہ اے کریم اے اہل باہم اے رحمان رحیم تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تُو نے ہمیں ماہ رمضان کے قریب کر دیا ہے تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تُو نے ماہ شابان میں ہمیں جمع کیا ہے تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کے آج نسبت والی انیسویں شب ہے اور انیسویں شب کو تسمیہ سے نسبت ہے اور دنیا کے ہر کام تسمیہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس طرح ہمارا یہ اشتماع انیسویں شب میں ہونا ہمارے لئے سرافہ رحمت برکت نعمت شرافت اور لاحت ہے ہم سب تیرے بند ہیں تیری بندیاں یہاں کیوں آئے ہیں پروردگاہ تُو جانتا ہے ہر ایک کے ساتھ دکھ لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ غم لگے ہوئے ہیں ہر ایک کے ساتھ مختلف پریشانیاں لگی ہوئی ہیں ہر ایک کے ساتھ مختلف مسائل ہیں اور ارمان ہیں کہ سالہا سال سے پورے نہیں ہوتے خواہش ہے کہ دس دس بیس بیس سال سے پوری نہیں ہو رہی یہ سب اسی لئے آئے ہیں پروردگاہ کہ تیری باہرگاہ میں روئے گھرگڑائیں تُس سے پریاد کریں تُس سے مدد مانگیں تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں ہماری مشکلیں حل ہو جائیں جن گھروں میں بیمار ہیں وہ سہتیاب ہو جائیں جن گھروں میں تندستی ہے بے روزگاری ہے ان گھروں سے یہ تندستی بے روزگاری ختم ہو جائیں جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں بہت بہت میں جھگڑے ہیں یہ جھگڑے ختم ہو جائیں جن گھروں کے اندر ویرانی چھائی ہوئی ہے اولاد نہیں ہے ان گھروں میں اولاد کا نور دافل ہو جائے ہے اللہ جن گھرانوں میں کئی کئی بچیاں جوان بیٹھی ہوئی ہیں جوان بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں رشتے نہ ہونی کی وجہ سے دن رات کا غم کھائے جا رہا ہے والا یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کی بچیوں ان کی بیٹھیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں ماں باہ بھوڑے ہو چکے ہیں ڈڑتے ہیں کئی ہماری آنکھ بند ہو جائے گی تو بچیاں ہماری بھابی اور بھائی کی ٹھکروں میں کہیں نہ آ جائے ان کو کون سوالے تھا اللہ علمین یہ بہت دکھی آ رہے ہیں بہت غمغین ہیں بہت پریشان ہیں بہت سارے مسائل ہیں کون رہم کرے کون تعاون کرے تو ہی رہم کرنے والا ہے تو ہی تعاون کرنے والا ہے تو ہی مدد کرنے والا ہے تو ہی حال اچھے کرنے والا ہے اے رحمتِ عالمیان اکتاب عطاق کا اسمِ عاظم کا سیدی و مولائی و ملجائی و آقائی و قنزی سیدی عالم شاہ علی رحمت و رحمان شہدہِ میلاد اور صاحبِ بردہ کا واسطہ وسیلہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بھائی بینوں کی ہمارے بیوی بچوں کی ہماری بہو بیٹیوں کی ہمارے کمبِ قبیلے کی حضرتِ عدو علیہ السلام سے لے کر آج تک آج سے لے کر قیامت تک جتنے ایمان والے آئے ہیں موجودے آئیں گے سب کی تمام امتِ مسلمہ کی بخششو مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے اِلَا الْعَالَمِينَ ہمیں صدارنے کے لئے ہر سال رمضان تشریف لاتا ہے کہ کئی ہم صدر جائیں کئی ہم صدر جائیں اِن بار پھر ہمارے پاس رمضان کریم تشریف لانے والے ہیں ہمیں صدارنے کے لئے درمہ دکھار تیری قسم ہمیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں ہو سکتا ہے سب ہی ایسے ہو سب ہی مرد عورتیں ایسے ہی ہو کہ صدرنا چاہتے ہیں سمرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں گناہوں سے نفرت کرنا چاہتے ہیں نیکیوں سے پیار کرنا چاہتے ہیں اپنے دن سے کینا ختم کرنا چاہتے ہیں بغض حسد بدگمانی اداوت ختم کرنا چاہتے ہیں مولاہ اچھا بننا چاہتے ہیں رمضان آتا ہی اچھا بنانے کے لئے ہے کہ آشد سال کا رمضان ہماری زندگی کائنی کلاو برپا کرنے والا بن جائے اور ہمارے اندر اصلاح کی سوچ پیدا ہو جائے ہماری اصلاح ہو جائے ہماری ہمارے بچوں کی پوری امت کی اصلاح فرما دے مولا اصلاح فرما دے پروردکار اصلاح فرما دے سب کی مشکلیں بھی حل کر دے اے حل المشکلات اے حل المشکلات اے حل المشکلات سب کی مشکلیں بھی حل کر دے اے دعف البلیات سب سے بلعائیں دور کر دے اے نہا سب سے دکھ دور کر دے غم دور کر دے عذیت دور کر دے قرب دور کر دے خوف دور کر دے سب سے پریشانیاں دور کر سب سے پریشانیاں دور کر اے اللہ ہم میں اور پوری امت میں جتنے دکھی آرہے ہیں سبوں کے دکھ دور فرما جتنے غمغین ہیں سب کے غم دور فرما جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما جتنے مسئیبت کے مارے ہیں ان کی مسئیبتیں دور فرما جو بلاؤں میں گرے ہوئے ہیں ان سے بلائیں پھیر دے جو آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں ان سے آفتیں پھیر دے جو تنگیوں میں گھرے ہوئے ہیں ان سے تنگیاں پھیر دے جو قرض میں گھرے ہوئے ہیں ان سے کرباوے قرض اتار دے مولا سب کو نعمتوں سے عزتوں سے صحتوں سے روزیوں سے خوشیوں سے کامیابیوں سے کامرانیوں سے بھلائیوں سے حسن و جمال سے مالا بھال فرما دے اے اللہ سب کی مشکلوں کو سب کی تکلیفوں کو سب کی عذیتوں کو سب کے قرب کو دور فرما دے سب کے غم کو دور فرما دے سب سے مصیبتیں ٹال دے سب سے مصیبتیں ٹال دے سب سے مصیبتیں ٹال دے اے اللہ سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں عزتیں کامیابیاں کامرانیاں راحتیں قرار اور لطف اور شرافت سے مالا مال فرما دے ہی لنا سب کو عیسار کے جذبے سے قربانی کے جذبے سے سبر و شکر کی عادت سے قنات آجزی کی دولت سے حسن نیت حسن اخلاق اخلاص کی نعمت سے مالا مال فرما دے پروندگار سب کو امن آفیت اور سلامتیوں سے مالا مال کر امن آفیت اور سلامتیوں سے مالا مال کر سب کے گناہ معاف کر دے عذاب قبر سے بچا لے دوزب کی آگ سے بچا لے پروندگار جتنے جتنے دکھیارے ہمارے ساتھ ہیں ہم سب تیری بارگاہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں باپیاں مانتے ہیں توہاں قرآن پاک میں یہ واضح کھلا اعلان ہے کہ جو تس سے توبہ کرتا ہے تو اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے تو اس کی زندگی کو رزق سے بھر دیتا ہے اے مولا اے پروندگار تو اس کی زندگی کو اولاد کے نور سے بھر دیتا ہے پروندگار ہم اپنے گناہوں کی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں مافیاں مانتے ہیں ہماری معافیہ ہماری توبہ قبول فرما ہم نے تیرے پیارے پیاروں کے کلام سنے ہیں ان کی باتیں سنی ہیں کہ جس دعا میں چھیک آ جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے الہ الاعلمین یہ تیرا کرم ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں محلہ ہمیں یقین ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں ہمارے حالات کو تبدیلی آنے والی ہے ہمیں خوشحانی نصیب ہونے والی ہے ہمارے غم دور ہونے والی ہے تو ہماری مدد فرما ہمیں ہمارے بچوں کو پوری امت کو پانچ وقت کا نمازی بنا نیک بنا پرہزگار بنا والدین کفر و بردار بنا سچا عاشق رسول بنا نیکیاں کرنے نیکیوں کو پھیلانے برائیوں سے بچنے دوسروں کو بچانے کی توفیق اطافت یا اللہ جتنے بچے بھوڑے مرد عورتیں ہمارے ساتھ دعا میں شریف ہیں ان کی جملہ 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 بیماریاں دور فرما اور ہم سب کی بھی ہمارے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے بہو بیٹیاں کمبے قبیلے پڑوسی اور مصطفی کی پوری امت میں جو جو بیمار ہیں سب کو سہد تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر اطاف فرما ان کو ہم کو پوری امت کو مرتے دم تک کینسر کا مریض بننے سے بچا جلنے پھٹنے کٹنے ڈوبنے سے بچا زخموں سے چور چور ہونے ہنڈیاں پستیاں کونڈ جانے سے بچا بم گولی دھماکے ایکسیڈنٹ اور قتل کا شکار ہونے سے بچا زلزلے توفان سیلاب تاؤن قہد اور صرف آنڈیوں کا شکار ہونے سے بچا یا اللہ ہر طرح کی آفات اور بلیات سے بچا لولہ لنگرہ اندھا کانہ بہرہ اور پاگل ہو جانے سے بچا اسپتالوں کی زندگی سے بچا جیلوں کی زندگی سے بچا تھانے کچھری کی زندگی سے بچا بستر پر ناپاکی والی زندگی سے بچا اہل اللہ سب کو سہد تندرستی کے ساتھ درازی عمر بن خیر عطا فرما سہد تندرستی کے ساتھ سب کو مرتے دم تک تمام نمازیں کھڑے ہو کر اور زمین پر سجدہ کرتے ہوئے ادا کرنے کا موقع تھا اے ہمارے پاک پروردگار تیرے خزانوں میں کہاں کمی ہے تیرے خزانوں میں کہاں کمی ہے تو ہاتھی کو ہاتھی جتنا چوٹی کو چوٹی جتنا رزق عطا فرماتا ہے کلت و کسرت یہ تیری مشید کا حصہ ہے بس محضت میں فضل و کرم سے سب کو غیبی روزی عطا فرما سب کے روزگار میں برکتیں عطا فرما کاروبار میں برکتیں عطا فرما ملازمتوں میں برکتیں عطا فرما دیہاریوں میں برکتیں عطا فرما کاری گری اور ملعور اے اللہ مزدوری برکتیں عطا فرما سب پر اپنا کرم کر دے فضل کر دے رحم کر دے مولا سب کو تندستی سے چھٹکار عطا فرما ہمارے بطن کو تین سو پیسٹھ دن روزگار کے لیے کھلا رکھ دے کبھی ہرتالے نہ ہو کبھی دھردے نہ ہو کبھی ہنگامے نہ ہو کبھی جلاو گہراو نہ ہو کبھی فائرنگیں نہ ہو کبھی ریلیاں نہ ہو کبھی روڈ بلاک نہ کیے جائیں تین سو پیسٹھ دن روزگار کا پییا چلتا رہے ہر مزدور روز کمانے والا روز کچارہ کھانے والا اپنے بچوں کے لیے روزانہ روٹی لے کر جا سکے ہر مزدور کو مزدوری ملتی رہے ہر روزگار کرنے والے کو روزگار ملتا رہے کوئی رکاوٹ نہ آئے کبھی رکاوٹ نہ آئے کبھی رکاوٹ نہ آئے کبھی رکاوٹ نہ آئے اے اللہ دوسرے ملک بھی تو ہیں جہاں تین سو پیسٹھ دن میں ایک رکوٹ نہیں آتی اے اللہ آخر پاکستان پر اور اس شہر کراچی پر کیسا کڑا انتحان ہے کیسا سخت انتحان ہے الہی اس انتحان سے ہمیں پاس کر دے اس انتحان سے ہمیں پاس کر دے اور ہماری اب اے اللہ بدحالی ختم ہو ہمارے گلی کوچوں کا سناتہ ختم ہو ہمارا شکر داؤن ہمارے کاروبار پر تالے ختم ہو ہمارے غریبوں کے چونے بجر جائیں ایسے حالات کبھی نہ آئیں بچے راتوں کو پیاس سے بوکھے سو جائیں ایسے حالات کبھی نہ آئیں صبح بوکھے بچارے سکول چلے جائیں ایسے حالات کبھی نہ آئیں اے اللہ تو کرم کر دے جو بچارے قرض دار ہیں ان کے کرم تر جائیں غیب سے اتر جائیں غیب سے اتر جائیں جن کی رقمیں لوگ لے کر کھا گئے ہیں ان کے رکھ میں واپس مل جائیں دھوکے بازوں نے جو دھوکہ دیا ہے ہاتھ سے چھینا ہے نصیب توڑ کے جگ مگا دے اور جتنا جس کا پیسہ چلا گیا ہے مال چلا گیا ہے زمین اوپر قبضہ ہو گیا ہے اور جو وارث ہیں ان کو حق نہیں مل رہا ہر ایک کی مدد فرما جو بچارے عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں انصاف لینے کے لیے اگر انہیں جج اور وہاں کی انتظامیہ انصاف نہیں دے سکتی تو پروردگار پھر ان کی جگہ اچھے لوگوں کو وہ قرر فرما جو انصاف نہیں دے سکتے پھر انہیں کرسی میں بیٹھنے کا کیا فائدہ اے اللہ انہیں اچھے لوگوں کو انصاف دینے والا بنا کر کرسیاں بھی عطا فرما بلکہ چپرازی سے لے کر صدر پاکستان تک جو بھی اپنی کرسی سے غفلت برت رہا ہے رشوت لے رہا ہے اداروں کو نقصان پہنچا رہا ہے لوگوں کو دھکے کھلا رہا ہے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے ملک اور معیشت کا نقصان بن رہا ہے یا اللہ اس کے نصیبوں میں ہدایت ہے تو ہدایت دے دے ورنہ جھٹ پٹ انہیں معذور کر دے الہ العالمین جنہوں نے وطن کا کھایا ہے لوتا ہے دبایا ہے کھربو کھربو روپیہ پیسہ ڈالر پاؤنڈ یورو دھرم دینار لوت کر وطن عزیز کو کنگال کر دیا اٹھارہ انیس بیس کروڑ کا گل ننگا بوکھا ہو گیا اور ان کے خزانے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ صدیوں میں بھی نہیں ختم ہو سکتے ان تمام ظالموں نے جنہوں نے صدارت پر بیٹھ کر وزارت پر بیٹھ کر وطن کو لوتا ہے ان کے ایک ایک روپے کو وطن عزیز کے خزانے میں منتقل فرما دے اور وطن عزیز کا خزانہ بھر کر شلق میں لگ جائے اتنا خزانہ بھر جائے اور ان ظالموں کا یہ حشر ہو کہ یہ ایک ایک روپی کے ٹکڑے ٹکڑے کے محتاج ہو جائے اور ان کو بوخ اور پیاس کے ذریعے موت آئے ان کو بوخ اور پیاس کے ذریعے موت آئے انہیں اپنا بدن چھپانے کے لیے ایک چیتنا بھی نصیب نہ ہو اتنا ان کا براہ حشر ہو جنہوں نے اٹھارہ انیس بیس کروڑ عوام کو تڑپا تڑپا کے براہ حال کیا ہے تو ان کو تڑپا تڑپا کے مار دے ان کو پٹک پٹک کے مار دے ان کا براہ حشر کر دے حشر نشر کر دے عبرت کا نشان بنا دے تاکہ رہتی دنیا تک پاکستان کا جو بھی صدر بنے وزیر آزم بنے جو بھی عوضے والا بنے چپراسی سے لے کر بائیس گریٹ تک جو جس گریٹ پر آئے اسے ایسی عبرت بھری تصویریں ہمیشہ یاد رہے ایسا انہیں عبرت کا نشان بنا دے الہہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں زندگی والی صحت والی صدقہ جاریہ بننے والی اولاد عطا فرماعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کا نور تعافی ہے جو جو بچیاں بیٹیاں بہنے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں بھائی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں جن کے رشتوں کی عمریں ہو گئی ہیں بلکہ عمریں نکلی جا رہی ہیں غیر سے ان کے رشتے کروا دے اور تیرے آسمان کے نیچے جتنے رشتوں کے منتظر لڑکے لڑکیاں مرد عورتیں ہیں سب کے گھر آباد کر آباد کر آباد کر آباد کر آباد کر آباد کر جن جن آباد کر شاد بات کر آباد کر آباد جتنے روٹے ہیں ان کو بنا جتنے بچھڑے ہیں ان کو ملا جتنے بے قصور قیدی ہیں ریایتہ فرما گازیان کو ریایتہ فرما بطر عدیس پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما مشرق نبی شمع جنوب کے مسلمانوں کی مدد فرما بالخصوص برما کے مسلمانوں کی مدد فرما مدد فرما اے مددگار مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد فرما برما کے مسلمانوں کی مدد غیر سے مدد فرما تاکستان عراق شام یمن پلسطین افوادستان کشمیر دنیا میں جہاں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاتا جا رہا ہے دہشتگر تنظیم مصروف عمل ہیں ان تمام دہشتگر تنظیموں کو تباہ و برباد کر دیں اور مسلمانوں کی مدد فرما حفاظت فرما حفاظت فرما حفاظت فرما جن کے پاس رہنے کیلئے اپنا گھر نہیں رہنے کیلئے گھر عطا فرما جو شوہر کے پاس وطن کے باہر جانا چاہتی ہیں ان کے لئے جانا آسائل کر دیں انتہانات میں کامیابی تعلیم میں کامیابی انٹرویو میں کامیابی ہر ایک چھوٹے بڑے کو ہر قدم پر کامیاب 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 کامران کر دیں جو کچھ مانگا سب کچھ اتا کر دیں جو نہ مانگا بھی مانگی عطا فرما رحمزان مدینہ عطا فرما رحمزان مدینہ عطا فرما رحمزان مدینہ عطا فرما آمین 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 یا رب العالمین جبدہ میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو جلوہِ مصطفیٰ اور لقے ہو لا الہا اللہ وحفظ رسول اللہ گزری تمام عمر میری لحب اولاد میں لیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں دانس کے دعا پرندر تیری جناب میں میری توابہ بھی میری توابہ one توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو یا رب میں گناہ رہا ہے توبہ قبول ہو اسی آپ شرشن سار توبہ قبول ہو جا شو جل فیدار توبہ قبول ہو سر طاقہ ان کے سار توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو اے شگل شاہِ مدینہ وصلہ تو وصلہ زیلتِ عرشِ اماللہ اے شلوہ اے شلوہ اے شلوہ اے شلوہ جوہ اے شلوہ اے شلوہ ہے فریشتوں کا عزیفہ ہے صلاح تو صلاح ہے ہے فریشتوں کا عزیفہ ہے صلاح و صلاح ہے فریشتوں کا عزیفہ ہے 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 صلاح اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم